نعرہ تکبیر یاسب الدین نعرہ حیدری امیر المومنین نعرہ حیدری کل ایمان جگزبان نعرہ حیدری اب آپ کے سامنے انتہائی پاجب الہترام مقرر شورہ بیان خطیب الاس خطیب بلایت علی علیہ السلام سرکار علامہ شاہد عباس نقوی صاحب وہ سعیدہ ذکر ادا کریں گے ان کی آمد پر ملکے باواز بلان سلام آمد ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سلام آمد ہے سلام آمد ہے سلام آمد ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم نعرے تکبیر اے باب کافی ہیں سارے باجمات عبادت فرمائیں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری بابا زبلن نعرے حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتظر بابا زبلن سلوات پڑھئے گا نحیتی واجب الاخترام محبانِ محمد و آلِ محمد کرم ہے آلِ یاسین کا سلامت رہیں کرم ہے آلِ یاسین کا کرم ہے ان ہستیوں کا کہ جن کی اولاد پہ آج بھی صدقہ حرام ہے آباد رہیں کرم ہے آلِ یاسین کا اور خصوصی صدقہ والی مشہد والی خورسان سلطانِ الاروِ والعجم آلمِ آلِ محمد بادشاہ امامِ رضا کی نالینِ پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کے تصدق میں کاتبِ تقدیر نے ہمارے کاسہِ دل میں ولایتِ علی علیہ السلام کا خزانہ رکھا ماشاء اللہ محمد بیوال آباد رہیں جتنا شکر ادا کریں اس ذات کا کم ہے توجہ ہے جتنا شکر ادا کریں اس ذات کا کم ہے کس بات کا جتنا شکر ادا کریں اس ذات کا کم ہے کہ اس نے ہم جیسے ہم جیسے پستیوں میں رہنے والوں کو فرش ادا کی صورت میں ہمیں مولا پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی سلامت رہیں یہ مالکوں کا احسان ہے کہ جس دور میں سانسیں لینا مشکل ہیں اس دور میں پرچم سرکار ابباس کا سایہ نصیب فرمایا دوہ مالک بانیان مجلس حاضرین مجلس ان کے رز عزت بخت میں اضافہ فرمائے بین محمود شاہ جی کو سنگت کے ساتھ ہمیشہ شادو آباد رکھیں یہ ذکر ہمیشہ نسلوں میں جاری و ساری رکھیں مالک ان کے مرہومین کے درجات بلند فرمائے مالک وطن عزیز کو خطرات سے محفوظ فرمائے تمام علیہ وعلی اللہ پڑھنے والوں کو نظرِ بد سے محفوظ فرمائے محبانِ محمد وعالِ محمد پہلے لفظ کہنے لگا ہوں ایامِ سیدہ ہیں مالک پاک مخدومہ کا صدقہ سب کو نظرِ بد سے محفوظ رکھیں نوجوان میرے سامنے اخسریت میں بیٹھے ہیں جس مخدومہ طاہرہ طیبہ صدیقہ زکیہ ساجدہ آبیدہ مخدومہ کے نام پہ مجلس ہے بقدرِ معرفت جملہ کہنے لگاؤں کون سیدہ سرداری جس بیوی کا تواف کرے اسے بدول کہتے ہیں سلامت رہیں آباد رہیں اللہ اللہ سرداری جس بیوی کا تواف کرے اس ہستی کو بدول کہتے ہیں باپ سید الانبیاء شہر سید الاؤسیاء ما ملکت القائنات ہاں میں نے کہتا ملکت الارب نہیں محدود ہے لفظ ملکت القائنات باپ سید الانبیاء توجہ سید شہر سید الاؤسیاء ما ملکت القائنات بیٹے جوانان جنت کے سردار سرداری جس بیوی کا تواف کرے اسے بدول کہتے ہیں کون سیدہ جس کے گھر کا دروازہ سہنِ توحید میں کھلے اسے بدول کہتے ہیں اللہ اکبر سلامت میں پھر کہہ رہا ہوں جس کے گھر کا دروازہ سہنِ توحید میں کھلے اسے بدول کہتے ہیں کون سیدہ جس کی دہلیز نبوت کی صدرات المنتہا ہو توجہو توجہو جس کی دہلیز نبوت کی صدرات المنتہا ہو آپ نے سنا ہے ایک موقع ایسا آیا کہ جبریل نے کہا تھا میں بال برابر آگے جاؤں گا تو چل جاؤں گا جہاں پر سید الملائک روکے وہ صدرات المنتہا اور ہے جہاں سید الانبیاء روکے بسم اللہ آپ نے توجہو اتنی پیاری کی ہے میں لفظ بدلنے لگا ہوں کائنات جس کے اخترام میں اٹھے ہاں کائنات جس کے اخترام میں اٹھے اس ذات کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں جب انہاں بول سکتا ہے کوشش کرے کائنات میں محدود نہیں بات کر رہا ہوں کائنات جس کے اخترام میں اٹھے اس ذات کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں اور جس کی آنے پہ رسالت مابوٹ کے استقبال کریں سلامت رہیں آباد رہیں بھئی کائنات جس کے اخترام میں اٹھے اس حسنی کو سرکار مصطفیٰ کہتے ہیں اور جس کی آنے پہ رسالت مابوٹ کے استقبال کریں صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جب بھی سیدہ تاہرہ تیبہ ام الحسن ام الحسین ام محسن ام ابیہ سیدہ جب بھی تشریف لاتیں سرکارِ رسالت میں آپ کھڑے ہو کے استقبال کرتے اور یاد رکھیں صرف کھڑے ہو کے استقبال نہیں کرتے تھے چل کے استقبال کرتے اور پھر اپنی جگہ پہ بکھاتے ام المومنین نے سوال کیا یا نبی اللہ باق سیدہ جب بھی تشریف لاتی ہے آپ پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر چل کے استقبال کرتے ہیں پھر اپنی جگہ پہ بکھاتے ہیں پھر سر کے ہاتھوں کے پوسیں لیتے ہیں سرکارِ رسالت مابوٹ تخلیقِ کائنات خدا کے محبور کائنات کے چراغ نبی پاک فرماتے ہیں یاد رکھو میں خود کھڑا نہیں ہوتا میں خود کھڑا نہیں ہوتا مجھے اللہ کی طرح سے حکم ہوتا ہے کھڑا ہو جاؤ استقبال کر اور دنیا کو بتا عزتِ بدول کیا ہے آپ آدھ رہیں تو پھر مجھے کہنے کہا کہنا کائنات جس کے اخترام میں اٹھے اسے سید المرسلین کہتے ہیں اور جس کی آنے پہ رسالت مابوٹ کے استقبال کریں اسے سیدہ بدول کہتے ہیں اور جس کی آنے پہ سیدہ اٹھ کے دروازے پہ جا کے استقبال کریں اسے علی کہتے ہیں اور جس کی آنے پہ علی کو ابو اٹھنا پڑے اسے ابو طالب کہتے ہیں آباد رہے آباد رہے آباد رہے ہوئے 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 بھئی کائنات جس کے اخترام میں اٹھے اس ذات کو ذاتِ مصطفیٰ کہتے ہیں اور جس کے آنے پہ رسالت مابوٹ کے استقبال کریں یا نبی اللہ جب پہ سیدہ آتی ہے کھڑے ہو جاتے ہیں فرمائے یاد رکھو میں وجودِ کتاب ہوں یہ حقیقتِ کتاب ہے اللہ اکبر میں وجودِ کتاب ہوں یہ حقیقتِ کتاب ہے کائنات کے نبی جس کے اخترام میں اٹھے اس حسنی کو سیدہ بطول کہتے ہیں اور جس کی آنے پہ سیدہ اٹھ کے محافظہِ ولایت ہے مخدومہ محافظہِ ولایت پاک سیدہ استقبال کریں اسے علی کہتے ہیں اور جس کی آنے پہ علی کوئی اٹھنا پڑے اسے سرکارِ ابو طالب کہتے ہیں کون ابو طالب جس کے پاس کافر مشرق جس کے پاس کافر مشرق امانتیں رکھیں اس ذات کو ذاتِ مصطفیٰ کہتے ہیں اور جس کے پاس اللہ مصطفیٰ جیسی امانت رکھے اسے ابو طالب کہتے ہیں اللہ آپ سب کو سلامت رکھے قرآن کی معنی آیت پڑھی ہے اللہ اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے انہیں تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے خبرات تو نہیں گئے اللہ اپنی لا رعب کتاب بے عیب کتاب افضل و اکمل کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جن پہ درود ہے انہیں تسلیم کرو جیسا تسلیم کرنے کا سارے بولے جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے جن پہ درود ہے انہیں تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے اور دنیا والوں جسے خالق تسلیم کروا رہا ہے انہیں تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے تو جنہیں تسلیم کروا رہا ہے کہ انہیں تسلیم کرو جنہیں تسلیم کیا جائے پھر ان سے گواہ نہیں مانگے جاتے ہوئے 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 آپ آت رہیں جنہیں تسلیم کیا جائے پھر ان سے گواہ نہیں مانگے جاتے اور جنہیں کہہ رہے اللہ تسلیم کرو میرے باز جب الاخترام اللہ آپ سب کو نظرِ بد سے محفوظ رکھے اللہ کہہ رہا ہے انہیں تسلیم کرو جنہیں تسلیم کروا رہا ہے اللہ شای جی اللہ جسے تسلیم کروا رہا ہے اللہ نے بنایا اپنے نور سے انہیں بنایا اپنے تھوڑا سے توجہ فرمائیے گا بنایا اللہ نے انہیں اپنے نور سے اور بھیجا پیکر بشر میں اوہ 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 بھائی ملعظم حسین اللہ نے بھیجا بنایا اپنے نور سے بھیجا پیکر بشر میں کہا یاد رکھو ان کی نورانیت کو دیکھ کر انہیں خدا نہ کہنا اور انہیں لباس پشر میں دیکھ کر اپنے جیسا بھی نہ کہنا امام حسین علیہ السلام نے کہا میں فیصلہ کروں گا مولا کیسے کہا سیرے خنجر خنجر کے نیچے توجہ نیچے خنجر کے نیچے سجدہ کر کے بتاؤں گا کہ میں خدا نہیں نوکہ سنا پہ قرآن پڑھ کے بتاؤں گا میں تم جیسا بھی نہیں آوات رہیں اور نوکہ سنا پہ قرآن پڑھ کے بتاؤں گا میں تم جیسا بھی نہیں اللہ کہہ رہے انہیں تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے بس آج کی مجلس میں یہی پیغام ہے میرا کہ خدا کے لیے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو جو خاتم النبیین ہیں جو سید المرسلین ہیں اللہ نے کائنات بنائی مصطفیٰ کے صدقے میں آو قرآن کہہ رہے انہیں تسلیم کرو سرکارز مصطفیٰ کو تسلیم کرو اور مصطفیٰ جو منوائے مان جو اور یاد رکھیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ حق کے نام پہ مجلس ہے میں ایک لفظ کہنے لگا ہوں مات بھی میرے سامنے بیٹھے ہیں سادات و غیر سادات دین کی ضرورت کو سیدہ کہتے ہیں جو ہاتھ اٹھے ہیں دین کی ضرورت کو سیدہ کہتے ہیں اور یاد رکھیں اللہ کہہ رہے نہیں تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے میں ہاتھ بند کے گزارش کر رہا ہوں خدا کے لئے نفرتوں کا بازار ختم کرو محبتوں کی تقسیم کرو جس کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے جس کی مرسی خدا کی مرسی ہے جس کا ارادہ خدا کا ارادہ ہے جس کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے آؤ سادے مصطفیٰ کو تسلیم کرو اور جب تم اس بات کو مان جاؤ گے کہ مصطفیٰ کو تسلیم کرو مصطفیٰ چود ہے اسے لے لو جس سے روک ہے اسے رک جاؤ تو پھر تمہیں نبی پاک کا فرمان سنائی بھی دے گا دکھائی بھی دے گا کینات کے نبی نے خدا کے محبوب نے کینات کے چراغ نے اس تو اداعت کے منبع علم و عرفان کے چشفہ قوس و تسلیم کے مالک پچھے تقلی کے کینات نے فرمایا تھا سن بھی لو دیکھ بھی لو جس کا میں مولا اس کا علی مولا مالکہ 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 آباد رہیں سلامت رہیں سلامت رہیں انہیں تسلیم کرو جیسا تسلیم کرنے کا سارے بولیں میرے ساتھ قرآن کہہ رہا ہے رحمان کا فیصلہ ہے انہیں تسلیم کرو جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے امیر المومنین یسو بودین ہاتھی اقلیف المسلمین حلال مشکلات نفس رسول این اللہ لسان اللہ وجھ اللہ علی مسجد کے باہر تشریف فرما ہے چانے والے باہر کھلی فضا میں بیٹھے ہیں آشماع سے پرندے توجہ ہیں آشماع سے پرندے گزرے پرواز کرتے ہوئے علی دیکھ کے فرماتے ہیں میرے چانے والوں ابھی ابھی جو پرندے گزرے ہیں نا یہ علی کو سلام کرنے آئے تھے واہ واہ ابھی ابھی جو پرندے گزرے ہیں نا پرواز کرتے ہوئے یہ علی کو سلام کرنے آئے تھے سلام کر کے گئے ہیں ہر ہر بندے کی معرفت ایک جیسی نہیں ہوتی نہیں ایسا نہیں ہوتا کچھ بندوں نے کہا کیا بات ہے مولا ہو سکتا ہے کچھ بندی ایسے بیٹے ذہن میں سوچنے لگے یہ روز کی پرواز ہے ہاں یہ تو روز آتے جاتے ہیں آج سرکار علی نے یہ کیا کہہ دیا یہ پرندی علی کو سلام کرنے آئے تھے توجہ اب دیکھتا ہوں کس کی زبان اپنے اختیار میں ہے اور کس کی زبان لسان اللہ کے اختیار میں ہے جب کہا نا یہ پرندے مجھے سلام کرنے آئے تھے سلام کر کے گئے ہیں بندے ذہن میں سوچنے لگے کہ علی نے آج یہ کیا کہہ دیا نسلوں کو دیکھ کر ذلفکار چلانے والا علی شاہدی نسلوں کو دیکھ کر ذلفکار چلانے والا ابو طالب کا بیٹا علی دیکھ کہ فرماتے کمبر جو پرندے گئی ہے نا تم آباس دے کے بھولا ہو سلامت رہیں اور انہیں تسلیم کرو جیسا تسلیم کرنے کا یاد بولیں کچھ نہیں ہوتا انہیں تسلیم کرو جیسا تسلیم کرنے کا اگر انہیں تسلیم کرو گے جنہیں اللہ کروا رہا ہے اللہ دو چیزیں دے گا اللہ اختیار بھی دیتا ہے اللہ انعام بھی دیتا ہے شادی اللہ اختیار دیتا ہے پھر اچھا سرکار فمت کمر جناب کمر کے لیے جملہ کہنے لگاؤں جناب کمر فرماتے ہیں ہر کوئی اپنے لیے جیتا ہے کمر علی کے لیے جیتا ہے سلامت رہے جو ہاتھ اٹھے ہیں ہر کوئی اپنے لیے جیتا ہے کمر علی کے لیے جیتا ہے سرکار فرماتے ہیں کمر جی مولا اختیار دیکھنا بس انہیں تسلیم کر لو کہا کمر جی مولا یہ جو پرندے گئے ہیں نا تم آواز دے کے بلاؤ توجہ تم آواز دے کے بلاؤ ایک مرتبہ بھی جناب کمر نے نہیں کہا مولا وہ تو نظروں سے دور چلے گئے میں کیسے بلاؤں میرے کہنے پہ کیسے آئیں گے ایسا ہوتا ہے حجت پر ایمان جناب کمر نے آواز دی توجہ جناب کمر نے آواز دی گئے پرندے واپس آئے علی مولا مشکرہ کے فرماتے بلا میں بھی شکتا تھا بلا میں بھی شکتا تھا لیکن اس لیے کمر کو کہا تاکہ دنیا کو پتا چلے جو ہمیں تسلیم کر لے اللہ اختیار کتنا دیتا ہے بس گزارش ہے کہ انہیں تسلیم کرو جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے اور یاد رکھیں جب انہیں تسلیم کروگے الحمدللہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ ہمیں فقر ہے کہ ہمارے اصول تین میں عدل ہے نہیں 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 سارے بندے میرے ساتھ نہیں ملے شاہ جی ہمارے اصول تین میں چھوٹے سے بچے سے پوچھے بیٹا اصول تین کتنے ہیں وہ بتائے گا عدل اصول تین میں ہے اور کسی کے اصول تین میں عدل نہیں کیوں اگر اصول تین میں عدل ہو عدل تقاضہ کرتا ہے جن پہ درود بھیجا جائے ان سے بیعت نہیں مانگی جاتی آباد رہے سلامت رہے عدل تقاضہ کرتا ہے تو جن پہ درود بھیجا جائے ان سے بیعت بی بانگی جاتی انہیں تسلیم کرو جیسا تسلیم کرنے کا اور جسے تسلیم کیا جائے پھر اس پہ شک نہیں کیا جاتا نہیں نہیں سارے بندے نہیں ملے آجی سے تسلیم کیا جائے پھر اس پہ شک نہیں کیا جاتا اگر آپ تیار ہیں مرکزی معمبارگاہ ہے دور قریب سے آئے ہوئے مومنین تشریف فرما ہیں قرآن کہہ رہا انہیں تسلیم کرو جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے تو پھر جنہیں جو تسلیم کروا رہا ہے اللہ کہہ رہا انہیں تسلیم کرو تو سرکار مصطفیٰ کے مطلق انہیں تسلیم کرو جو منوائے اسے مانو تو سرکار مصطفیٰ نے فرمایا میرا وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو اوہ 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 اس سے بڑا اور پیغام کیا ہو سکتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرا وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو بندوں کے سامنے تو سارے اچھی ہوتے ہیں اور جہاں کوئی نہ دیکھنے والا ہو پھر دل و دماغ میں یہ بات ہو کو کوئی تو نہیں دیکھ رہا وہ وعدہ الا شریک دیکھ رہا ہے بھائی مصطفیٰ کو تسلیم کرو تو میں پیغام دے کے پھر اگلی بات بتا کے سلام کرنے لگاؤں اللہ اختیار بھی دیتا ہے اللہ انعام بھی دیتا ہے سرکار فرماتے ہیں میرا وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو فرمان پر بولا کریں اور اگلا میں جملہ دینے لگاؤں اللہ آپ سب کو نظرِ بد سے محفوظ رکھے شاجی کی توفیقات خیر میں برکت عطا فرمائے مادرِ سرکارِ عباس کا صدقہ مادرِ حسین علیہ السلام کا صدقہ مالکینِ نظرِ بد سے محفوظ رکھے معصوم فرماتے ہیں میرا وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو اگلا جملہ معصوم فرماتے ہیں میرا وہ ہے جو خیر کے گھر میں جا کر اپنی آنکھ پر کنٹرول رکھے وہ میرا ہے میں قوم کو ہماری وابستگی باب علم کے ساتھ ہے ایسی گفتگو کرنی چاہیے کسی میدان میں سر شرمندگی سے نہ چھکے بلکہ سر فخر سے بلند ہو تاکہ ہمیں ترہ امتیاز حاصل ہے ہمارے مرشد ہمارے رہبر ایسے ہیں قرآن جن کا کسیدہ پڑھتا ہے قرآن کسیدہ معصوم فرماتے ہیں میرا وہ ہے گھبران تو نہیں گئے معصوم فرماتے ہیں میرا وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو اللہ اکبر پھر معصوم فرماتے ہیں میرا وہ ہے جو غیر کے گھر میں جائے اپنی آنکھ پر کنٹرول رکھے وہ میرا ہے پھر معصوم فرماتے ہیں دسترخان پہ بیٹھے ہاتھ پہ کنٹرول رکھے وہ میرا ہے میفل میں بیٹھے زبان پہ کنٹرول رکھے وہ میرا آؤ مسلمانوں تمام آشکانِ مصطفیہ آج کی مجلس میں یہ پیغام وصول کر کے جانا کہ قرآن کہہ رہے ہیں انہیں تسلیم کرو کیسا تسلیم کرنے کا حق ہے جب تسلیم کر لیا پھر اللہ اختیار دیتا ہے اللہ اختیار بھی دیتا ہے اللہ انام بھی دیتا ہے سرگودے کے رہنے والے بندے ہیں زہد و تقوی کی وجہ سے ان کا نام بڑا مشہور فضل حسین شاہ سے کتاب میرے پاس موجود ہے میں نے ویسے نہیں کر رہا فضل حسین شاہ سے زہد و تقوی پہ بڑا نام تھا بندہ چلا گیا زیارت کے لیے کربلا مولا اور جیسے ہی وہ زیارت کر رہا تھا تو جو خادم تھا نا خدام اس نے کہا کہ پاکستانی ہو ہاں کہا کس شہر سے کہا سرگودہ سے کہا اچھا اچھا پیر فضل شاہ دے پھرن دیں علاقے دیں وہ اتفاق سے پیر فضل شاہ کے گاؤں کا تھا توجہ ہے وہ آکھر لگا تسی فضل شاہ رہن جان دے صاحب کتاب لکھتا ہے میں کیا کروں میں نے پڑھا امام حسین کے روزے کا جو خادم ہے وہ کہنے لگا ہر شب جمعہ پیر فضل شاہ جی تو یہاں ہوتے ہیں نہیں 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 میں پیغام دینے لگا ہوں پیر فضل شاہ جی تو ہر شب جمعہ ادھر ہوتے ہیں کہنے لگا گھبرا کے پیر سائن تو ادھر ہوتے ہیں اور یہ امام حسین کی ذریع پہ کھڑا ہو کہ جھوٹ بھی نہیں بول رہا کہتا وہ سارا اس نے سمان آمکمل کیا زیارات کرنے کے بعد وہ جلدی گھر پہنچا توجہ انہیں تسلیم کرو جیسا تسلیم کرنے کا وہ بندہ جدوں آیا ناویلی سے اسمان کار رکھ کے پانی نہیں سپیتا جلدی سے چلا کہ میں شاہ جی کے پاس جاؤں یہ عجیب بات ہے وہ خاتم کہہ رہا ہر شب جمعہ یہاں ہوتے ہیں اب جیسے شاہ جی نے دور سے دیکھا نا وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور چل کے نا اس کی گلے میں باہیں ڈال کے کہتے ہیں بیٹا کسے دا پرم لائی دا نہیں ہوئے 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 کیسے دا پرم ہوئے تو لائی دا اگلا جملہ کہتا ہے شاہ جی میں آپ کی زندگی میں نہیں کہوں گا توجہ لیکن بات بتائیں یہ کیا راز ہے یہ چکر کیا ہے خاتم کہہ رہا تھا ہر شب جمعہ وہاں ہوتے ہیں چکر کیا ہے فضل شاہ جی نے حدیث کدسی پڑی کہ حدیث کدسی میں اللہ فرماتا ہے اے میرا بندہ تُو میرا ہو جاؤ میں تیرا ہو جاؤں گا اے میرا بندہ تُو میرا ہو جاؤں میں تیرا ہو جاؤں گا پہلے تُو فو کر جو میں کہوں پھر جو تُو کہے گا ہاں 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 ہا کہا اختیار بھی دوں گا انام بھی دوں گا بس انام پہ بات کر کے سلام اللہ انام کیا دے گا فرمایت توجہ میری طرف دے گا سلوات پڑھئے گا باواز بلند اختیار اللہ دیتا ہے انہیں تسلیم کرو اختیار بھی دیتا ہے انام بھی دیتا ہے انام سن لو سلام کرنے لگاؤں بس انہیں تسلیم کر لو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے جسے قرآن تسلیم کروائے انہیں تسلیم کر لو سرکار رسالت میں آپ جوتے ہیں اسے لے لو عزادارو جیسے ہی اللہ اختیار دیتا ہے انام دیتا ہے انام کیا ہے جلدی کر رہا ہوں انام کیا ہے مدائن میں سلمان محمدی ایمان کے دسویں درجے پہ فائز نہیں نہیں جلدی کا مطلب یہ نہیں لفظ ضائع ہو جائے ایمان کے دسویں درجے پہ فائز سلمان محمدی کسی نے معصوم سے پوچھا مولا یہ سلمان ہم نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں روزے رکھتا تھا ہم بھی رکھتے ہیں کون سے ایسا طور امتیاز تھا فرمایا سلمان کی چاہت علی کی چاہت تھی سلمان وہی چاہتا تھا جو علی چاہتے ہیں انام سلمان دنیا سے گئے کتاب میں نے دینی ہے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں سلمان دنیا سے گئے علی بادشاہ پہنچے ہر بندہ ہاتھ میں کفن لے کر کہتا سلمان کو کفن میں دوں گا صحابی رسول کو کفن میں دوں گا ایمان کے دسویں درجے پہ فائز اسے کفن میں دوں گا ہر کوئی کہہ رہے کفن میں دوں گا ابو طالب کا بیٹا امیر المومنین یسو پتیر حادی قلیف المستنید حلال مشکلات نفس رسول شہر بطول این اللہ نسان اللہ فجھ اللہ شہد اللہ اصل اللہ اصل اللہ شہر خدا صاحب صلفکار ابو طورا حقیب ممبر سالونی مصرل جائب الغرائب برادر محمد مصطفیٰ علی دیکھ کے فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں کفن کہاں سے آنا ہے آباد رہے تمہیں پتہ ہی نہیں کفن کہاں سے آنا ہے تھوڑی دیر کے بعد آپ نے سنا آسمان سے صلفکار نازل ہوئی آسمان سے کٹھڑی نازل ہوئی ابو طالب کے بیٹے علی نے کھولی ایک کفن تھا ایک تحریر تھی تحریر کے اوپر لکوا تھا یہ اللہ کی طرف سے حتیہ ہے علی کے محب سلمان کے لیے بس سزادارو خمسہ کی دوسری مجلس ہے کل سے آغاز ہوا ہے شاہ جی میرے سامنے تمام آشکانِ مصطفیٰ بیٹھے ہیں اللہ پاک مخدومہ کا صدقہ آشکانِ مصطفیٰ کی صفوں میں تحاق پیدا میرے ملک کو اللہ خطرات سے محفوظ کرو میرا جی چاہ رہا ہے میں مسائب کے دو جملے دعا سے آغاز کروں کیونکہ ذکر ہے پاک سیدہ کا چھولی اٹھا کے دعا مانگ رہا ہوں آمین کہنا دعا مانگو پارے لہا پروردگار کسی کی بیٹی دکھی نہ ہو آمین کہنا میں پھر کہہ رہا ہوں دعا مانگو کسی کی بیٹی دکھی نہ ہو اور روتے اس لیے ہیں محمد و آل محمد کی ہر بیٹی دکھی ہے اللہ اکبر اتنی دکھی اٹھارہ سال کی عمر میں بابے کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے حسن اور حسین کو سامنے بٹھا کے بی بی فرماتی ہے بابا تیری بدولہ و جینا نہیں چاہتا اللہ اکبر محمد کی بیٹی دکھی حسین کی بیٹی نہ دکھی بس ایک درد کا جملہ سن لیں میں بھائی کیا والے ممبر کروں شاہ جی علی کی علی بیٹی شریکت الحسین امینت العمامت محافظہ ویلایت بقائے ویلایت کی خاطر شاہ جی میں لفظ جلدی سے کہہ گیا ہوں بقائے ویلایت کی خاطر کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام ابھی شام کا شہر نہیں آیا سپاہی آیا سجاد کافلا رو کبھی بازار نہیں سجا اللہ اکبر جن کے دلوں میں علی کے گھر کے اجڑنے کا درد ہے جس کی کوئی دعا مستجاب نہیں ہوتی ذہن میں رکھے سجاد کافلا روک ابھی بازار نہیں سجا ازادارو ایک باغ میں یہ تسلیم اور رضا کا کافلا ٹھہرا ایک درخت کے ساتھ امام حسین کی سانگ رکھی نیچے مخدرات اسمت بیویاں بیٹھ گئیں ازادارو کیسا وقت ہوگا شامیوں نے شور مچانا شروع کیا کوئی کہتا میں نے اکبر مارا ہاں اختیار میں ہے نا کوئی کہتا میں نے اب پاس مارا ازادارو جب صدائیں بلند ہوئی نا علی کی بیٹی نے مولا حسین علیہ السلام کے سر کی طرف دیکھا بی بی دیکھ کے فرماتی ہے حسین موجس نما باپ کا موجس نما بیٹا ہے حسین قرآن پڑھیں لوگوں کی توجہ آپ کی طرف ہو میں آلیہ کا پردہ بجائے ازادارو پڑھا حسین نے قرآن نوکے نیزہ پہ یزید سوچ رہا تا کہ پھر کٹا کیا ہے اللہ اکبر سلامت رہے ماتمیوں گھوڑے تو دھوڑے لاشا شبیر پہ مگر تاریخ نے یزید کو پامال کر دیا جب قرآن پڑھنے کی آواز آخری جملہ فضا میں گونجی عیسائی کی بچی چار سال تھی آنکھوں سے اندھی دیکھ نہیں سکتی یہ دارو شفاہ ہے آگئی باغ میں چب قرآن پڑھنے کی آواز بچی کے کان سے لگی نہ بے ساختہ ٹٹولتی ٹٹولتی سانگ کے قریب آئی سانگ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا آسمان کی طرف نگاہ کی شاجقوں نے شفاہ کا ایک کترہ ہاتھ میں گیرا عیسائی کی بچی نے ہاتھ پھیرا کیا دیکھتی ہے ظلفیں بکھری ہوئی سلامت رہو اللہ اس غم کے سوا کوئی غم نہ دے ماں تو بھی ہو کوشش کرنا ہاں یہ ہائے جو ہے نا یہ سیدہ کی حمایت میں ہے عددارو جیسے ہی عیسائی کی بچی نے ہاتھ پھیرا نا کیا دیکھتی ہے ظلفیں بکھری ہوئیں آبرو کٹے ہوئے کبھی سر کو دیکھتی ہے کبھی بی بیوں کو کبھی سر کو کبھی بی بیوں کو ہر بی بی کی آنکھوں میں آنسو ہے نا عیسائی کی بچی تڑپ کے کہتی ہے ہے بی بیوں تم رو رہی ہو اگر تمہیں کوئی مشکل ہے تو اس سے کہو اللہ سلامت رہے آباد رہے بی بیوں تم رو رہی ہو نا اگر کوئی مشکل ہے تو اس سے کہو ابھی میری آنکھوں کا نور واپس کیا ہے عددارو یہ چملہ کہنے کی دیر تھی ایک بچی آگے بڑی جس کی عمر تھوڑی تھی دوکھ زیادہ تھے جس نے بابے کا بستہ گھر بھی دیکھا بابے کا اجرتہ گھر بھی دیکھا عددارو حسین مولا کے سینے کا تعویز دعائش نماز شب کی سمر عددارو چپکانہ بی بیو تمہیں کوئی مشکل ہے تو اس سے کہو نا ابھی میری آنکھوں کا نور واپس ہوا ہے عددارو حسین کی بیٹی آگے آئی حسین کی بیٹی آگے آکے کہتی ہے یہ میرے بابے کا سر ہے اللہ اکبر سلامت رہو چپکانہ یہ میرے بابے کا سر ہے عددارو حسین کی بچی موبے ماتم کر کے کہتی ہے آپ سمجھ میں نہیں آتے میری آنکھوں کا نور واپس کر دیا اپنی بیٹی کے کان زخمی سلامت رہو اللہ اس غم کے سوا کوئی غم نہ دے سلامت رہو ماتمیوں چپکانہ آپ سمجھ میں نہیں آتے میری آنکھوں کا نور واپس کر دیا اپنی بیٹی کے رکھ سار زخمی عددارو عیسائی کی بچی چھوڑ دیا مضمول گھر آگئی دور سے باپ نے دیکھا کہا بیٹی رک جا رستے میں کچھ چیزیں پڑی ہے گر جائے گی بچی کہتی ہے بابا میں نہیں گروں گی تھک گئے ہیں بابا میں نہیں گروں گی کہا بیٹی کیسے کہا بابا میں دیکھ سکتی ہوں کہا بیٹی کیسے کہا بابا ہمارے باغ میں نا ایک حکیم آیا ہے آباد رہے سلامت رہے جن کی ہاتھ ماتم کے لئے اٹھے ہیں جو سیدہ کی غربت پر رونے آئے ہو جن کے دلوں میں علی کے گھر کے اجڑنے کا درد ہے کہا بابا میں دیکھ سکتی ہوں کہا بیٹی کیسے کہا بابا ہمارے باغ میں حکیم آیا ہے اس نے میری آنکھوں کا علاج کیا ہے عزدہ دارو یہ چملہ کہنے کی دیر تھی عیسائی اٹھا چوتھے قدم پہ گیا بچی آگیا کہ کہتی ہے بابا کہاں جا رہے ہو کہا بیٹی اس حکیم کا شکریہ ادا کرنے تیری بڑی مہربانی تُو نے میری بیٹی کی آنکھوں کا نور وابس کیا بچی قدموں پہ ہاتھ رکھے کہتی ہے بابا تجھے عیسیٰ کا واسطہ بابا تجھے مرشم کا واسطہ تُو نہ جا تیرے حصے کا میں شکریہ یادہ کرتی ہوں کہاں کیوں بیٹی کہاں بابا تیرے حصے کا میں شکریہ یادہ کرتی ہوں کہاں بابا کیوں بیٹی کیوں کہاں بابا جس نے آنکھوں کا نور دیا نا اس کی بہنے ننگے سر ہے بابا وہ بڑی بردادار ہے کہاں بیٹی تجھے کیسے پتا کہاں بابا جب شامی شور مچاتے ہیں نا ہار بی بی ایک سر گھوڑے کی گرتن میں ہیں ہار بی بی دیکھ کے نا ایک ہی چملہ کہتی ہے واہ ہی جابا ہائیو میرا برداد ماشاءاللہ حالق کائنات بھائی کی زبان میں اور تاثیر عطا فرمائے روتی انگر سے دعا کریں کہ آل محمد کا خالق پیر سجد محمود الحسن شاہ صاحب بھائی نا یک ستا رہی نا یک ستا رہی نا ہم بیٹی حسن شاہ رہی نا بہن چھوڑے آچھو